انہیں پروام کے ایکتے بجائیں گے ہم اساں جے مہترم مہمانِ گرامی جی کے پاکستان ایسوزیشن دوبائی جیساں تعلق رکھن تھا جنرل سیکیٹری پیٹ مہترم رزوان صاحب جن کے کہ وہ آئیں اور آپ سے خاتب ہوں مہترم رزوان پیٹ پاکستان ایسوزیشن دوبائی جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ ہم پیشلے چھے مہینے سے جیسے ہیں اور رمضان سے تھٹھا کے شہر مقلی میں ہی ہم نے کیمپ لگایا دو سو ٹینٹ تھے اور وہاں پہ جو کیم تقریباً پیدا لیس دن چلا تھا اور روز مرہ کی پراک کے لابا روزانہ کھانا اور جتنی بھی میڈیکل سہولیات تھی وہ واپ موہیا کی گئی اور ان سب میں ہمارا تعاون الخدمت کے ساتھ ہی رہا پاکستان ایسوزیشن دوبائی جو کہ ہے تقریباً امارات موکی بارہ لاکھ پاکستانی ہیں جن کے ہم نمائندگی یہاں کر رہے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ کبھی بھی پاکستان کوئی ایسی پریشانی ہو تو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ساتھ رہے ہیں ابھی مولانا صاحب کافی طبعہ شکریہ کر کے ہمیں شبنزہ کرے تھے میرا کہلے شکر ہمیں اس ذات کا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ واقع دیا یہ سبب اتا کیا کہ ہم آپ کی خدمت کریں اور انہی سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کام کو قبول کریں کیمپ کے علاوہ ہم نے یہاں پڑھٹے کے علاوہ پورے پاکستان میں بھی ہمارا گاہو چلتا رہا اور تقریباً چھپنچ کنٹینر ہم آج تک پاکستان نے دوبئی نے پاکستان روانہ کی ہیں جو کہ کاراتی سے لے کے کشمی تک بردستان تک ہر چیزوں ہاں پہنچی ہے جس میں بچوں کی خوراک سے لے کے بڑوں کی خوراک اور رضائی کمبر ہر چیزوں میں شاملتی ہیں اور جب ہم کیمپ میں آئے تھے یہاں پہ تو عید کی رات ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہی سمانائیں گے اور چاند رات والے دن ہم یہاں آئے تھے اور لوگوں میں بچوں میں نئے کپرے اور جو بھی ملووسات وغیرہ تھے وہ یہاں سے دیسٹریبٹ کیے گئے تھے وہیں ہم نے ارادہ کیا تھا عبدالرمان صاحب میرے ساتھ تھے کہ انشاءاللہ جب تک ہمارے ان بھائیوں کی مشکلات دور نہیں ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ ہماری ہیتنی بھی لیمیٹیشنز ہو اس میں کام کر کے ہم یہاں پہ پہنچیں تو اسی سلسلے کے لئے آج ہم پھر جمعہ یہاں پہ ہوئے ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پھر ایک موقع دیا ہے یہ مویشو بھی ٹکسٹیم کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ہم مولیڈی ایک کر چکے ہیں پیچھے مہینے جو ٹھل کے ایریا میں ہوا تھا جہاں کے بات پہ اور آج اس کا یہ دوسرا پہنچہ مقصد صرف یہی ہے کہ میرے وہ بھائی جو آج مجبور ہیں جن کے پاس کچھ کھانا پینا نہیں ہے اور آگے ہاتھ پھیلارے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے وجہ اور انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو دینے والا بنا دے ہماری کوشش یہ ایک چھوٹی تھی کوشش ہے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس مور آگے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ تعاون جاری رہے گا اور میں یہاں پہ مقامی انتظامیہ اور میڈیا شکریہ آدھا کروں گا کہ جنہوں نے اتنی مقتصر سے نوٹس میں ماشاءاللہ لوگوں کو جمع کر دیا ہے اور یہ پروگرام اچھا ماشاءاللہ ہو گیا اور ہماری کوشش ہے کہ جو بھی جائیں یہاں سے جانو لے کے ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ہمیں ان کی دعاوں کی سب ضرورتے ہیں اٹھائیس جولائی کے بعد سے جب سے پاکستان بیس احلاف کی تباکاریوں نے پاکستانیوں کو متاثر کیا اس وقت سے لے کر آج تقریباً سات ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم اپنے بھائیوں کی بحالی کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں آج اس سلسلے کا ایک پروگرام بحالی روزگار کے حوالے سے تھٹا میں کیا جا رہا ہے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی اس مشکل سے باہر نہیں آئیں گے ہم اللہ کی توفیق سے آپ کی مدد کا کام جاری رکھیں گے اور صرف مشکل کی بات نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس سارے کام کے نتیجے میں آخرت میں کامیابی کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں میں برکت اتا فرمائے اور آپ لوگوں کے بحالی کے کام کو جلدہ جلد مکمل فرمائے آپ حضرات کا شکریہ اللہ تعالیٰ